موسیقی عزیز طلبہ السلام علیکم ایک دوہ پھر آپ کے سامنے آج کا ہمارا موضوع ایک نظم ہے نظم کا عنوان ہے سراغ راہ رو سراغ راہ رو کا مطلب ہے راستے پر چلنے والا کا سراغ خوج پتا یہ نظم شبیر حسن خان جوش ملی حبادی نے لکھی ہے نواب بشیر عمد خان کے گھر میں پیدا ہوئے اردو زبان کے بڑے باکمال شاعر تھے اور بقول ڈاکٹر گوپی چند نارک اردو زبان کا ایسا بڑا شاعر اور لفظوں کا ایسا بڑا جادوگر تاریخ نے شاید نہیں دیکھا اس نظم کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ مادہ پرستوں کی طرف سے مسلسل ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا یہ سوال ہمیشہ سے اٹھایا جاتا رہا ہے مگر بیسویں صدی میں یہ سوال بڑی شد و مد کے ساتھ مگر کے فلاسلوں نے جس میں دانٹے، نتشے، فرائیڈ، کلر مارکس وغیرہ شامل ہیں انہوں نے اس سوال کو اٹھایا چنانچہ دنیا میں ارتداد یعنی اللہ تعالی کی ذات کی تردید یا رد کرنا کا سلسلہ شروع ہو گیا منکنی نے ذات باری تعالی سے درجل سوالات کیے جا سکتے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ذات باری تعالی کی وجود کا ثبوت پیش کرنا صرف توحید پرستوں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ سوالات مادہ پرستوں سے بھی کیے جا سکتے ہیں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر چیز کا کھاری پن نمک کی وجہ سے آئے خود نمک میں یہ کھاری پن کہاں سے آیا ہر چیز کی نمی اور رتوبت پانی کی وجہ سے ہے پانی میں یہ رتوبت کس وجہ سے آئی تمام غزاؤں میں چکنائی روغن کی وجہ سے ہے خود روغن میں چکنائی کس وجہ سے آئی زمین سے پھینکی جانے والی اشیاء کشے سے سکل کے باعث زمین پر واپس آ جاتی ہیں زمین کی کشے سکل کا سبب کیا ہے کائنات میں ہر چیز میٹر یعنی مادے سے وجود میں آئی بزادہ خود مادہ کائنات میں کیسے وجود میں آ گیا تمام دھاتے یعنی میٹلز ٹھوس ہوتی ہیں لیکن پارہ یعنی مرکری مائے حالت میں کیوں ہوتا ہے برمودہ ٹرائینگل بہر اوکیانوس کے اندر ایک ٹرائینگل ہے ایک کشش کا سلسلہ ہے وہاں پہ اس میں تمام اشیاء ڈوب جاتی ہیں سوال نہیں پتہ ہوتے کیوں ڈوبتی ہیں اس کا جواب سہزانوں کے پاس کوئی نہیں ہے زلدلے کی گہرائی کا مرکت بتانے والے زلدلے کا ٹھیک وقت بتانے سے کیوں کا اثر ہے کائنات کی ہر چیز فنا ہونے کے بعد کس وجود یعنی کس ذات کی طرف لوٹتی ہے قطع نظر اس بات کے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے وجود ذات باری طالع کے مطلب یہی سوال ایک یہودی نے حضرتری سے بھی کیا تھا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کب سے موجود ہے اس چیز کا سوال اس کے بارے میں اٹھایا جا سکتا ہے جو چیز پہلے سے موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد بھی رہے گا لہذا یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے جوش ملی عبادی نے اپنی نظم میں دو مشاہدوں کی مدد سے یعنی زمینی مشاہدہ اور آسمانی مشاہدہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے ذات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت پیش کیا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں زمینی مشاہدہ زمینی مشاہدہ میں شاعر نے پہلا شعر پیش کیا ہے زمینی پہ رگڑ کا نشان اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے ساپ گزرائے ساپ کے پاؤں نہیں ہوتے وہ زمین پر رنگت آئے بالکل اسی طرح جب اندھیرہ چھٹنے لگے تو صبح کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں ماحول میں گھٹن اگر بڑھ جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آنڈ ہی آنے والی ہے اگر یکدم تھنڈی آواز چلنے لگے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں بارش ہوئی ہے شعر میں پیغام یہ دیا گیا کہ بڑے کام باہمت افراد ہی کر سکتے ہیں بارش کا پہلا خطرہ بننا بڑے ظرف اور بڑے حوصلے کی بات ہے دوسرا شعر نشانِ حلال نمارہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں قدیم زمانے میں لوگ سفر کے لئے گھوڑے استعمال کرتے تھے گھوڑے کو جنگ کی سواری بھی کہا جاتا ہے پہاڑی اور پتھلین کے لئے علاقے میں گھوڑے کے پاؤں زخنی ہو جاتے ہیں لہذا اس کے سمو کے نیچے لوہے کی نال لگائی جاتی ہے جو پہلی رات کے چاند حلال کی طرح ہوتی ہے سمو کو نشانہ سے گھوڑ سواروں کے عظم و استقلال کا پتہ چلتا ہے مندل پر پہنچنے کا شوق گھوڑ سواروں کو متحرک رکھتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح پہلی رات کا چاند سفر کرتے کرتے بالاخر ماہ کامل بن جاتا ہے چلتے رہو کہ چلنا ہی شرط سفر ہے یہاں عارف کوئی سفر سفر رائے گا نہیں تیسرا شیر غبار راہ نشانہ کسی تبو پو کا یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کافلہ یا بھیڑو کرے وڑ یا گھوڑو کا کافلہ جائے تو اس کے پیچھے گرد و غبار کا ایک بادل کھڑا ہو جاتا ہے اب یہ بادل بتاتا ہے کہ جانے والا کافلہ کیا ہے اس کی رفتار کیا ہے اس کو مسئلہ کیا درپیش ہے گھوڑوں کے سموں کے نشان سے شاعر اپنے مشاہدے کو ایک نیا رخ دیتا ہے ہاں گھوڑ سوار کی کیفیات کا اندازہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گھوڑ سوار کوئی مخبر ہے اپنے ملک کی طرف بڑھنے والے کسی لشکر کی اطلاع دینے چلا ہے داکھ پہنچانے جا رہا ہے یا گھوڑ سوار کسی کی وفات کی خبر دینے جا رہا ہے یا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوار کو کسی دشمن کے تاکوں کا خوف ہے وہ بھاگا جا رہے تھے اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوار بیمار ہے جو بالکل آہستہ ایسا چل رہا ہے سوار کے گھوڑوں کے نشانات کو دیکھ کر کھوجی اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ سوار کو کیا مہم درپیش ہے اسی لئے کسی شاعر نے کہا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں چوتھا شیر سنم تراش نہ ہو تو سنم نہیں بنتا قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا یہ میں نے ایک مورتی کی شکل بنانے کی کوشش کی ہے لیکن میں چونکہ اتنا اچھا پینٹر نہیں ہوں لہذا ہم اس کی تصویر نہیں بنتا سکی لیکن بہرحال یہ ہے ایک مورتی اس کو ہم لے لیتے ہیں سنگ تراش اپنی لگن سے ایک پتھر کی مورتی تراش کر اسے رنگ و روک دے لیتا ہے اس پر جیتے جاگتے ہیں انسان کے گمان ہونے انسان ہونے کا گمان لگتا ہے وہ ہے بد تراشنے والا نہ ہو تو بد نہیں بنتا سکتا بلکل اسی طرح جس طرح کوئی مصور ایک امدہ تصویر بناتا ہے کوئی مہر تعمیرات ایک شاندار عمارت بناتا ہے کوئی خطاق بہترین تحریر لکھتا ہے کوئی شاعر ایک شہپارہ تخلیق کرتا ہے جس طرح کسی آدمی نے استاذ احمد خان لاہوری نے تاج محل بنایا ایفل ٹاور بن گیا برج العرب بن گیا دیوار چین بھی بتاتی ہے کہ وہ جو مہر تعمیرات تھے وہ بڑے باک کمان لوگ تھے ان فرنکاروں کی محنت کے بغیر کوئی فرنکارہ وجود میں نہیں آسکتا اب ان سب شہکار عمارتوں کی تعمیر میں کسی عظیم شان انسان کی محنت کا مکمل ملدخل ہے اسی لئے شاعر نے کہا بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد شیر نمبر پانچ اور چھ سات میں شاعر نے آسمانی مشاہدہ پیش کیا اب تک تو زمینی مشاہدہ تھا آسمانی مشاہدہ میں شاعر نے کہکشان دکھائی ہے یوں ہی یہ راکے جس کا نام کہا کشان یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تابان یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے رواہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے شاعر نے آخری تین شعروں میں آسمانی مشاہدہ پیش کیا ہے آسمان پر موجود چاند ستارے سورج اللہ تعالیٰ کے عظیم شان تخلیق کا مذہر ہیں ان کے چہرے سے روشنی کی کرنے پھوٹ رہی ہیں ان کو کس نے تخلیق کیا کس نے نور بخشا رات اور دن کا کھیل کس نے بنایا ان سب علامات کے پیچھے کون سی ہستی کار فرما ہے بلا شبہ یہ عظیم الشان نظام کائنات کسی آلہ عرفہ اور بے مثل ہستی کے وجود کا اعلان کر رہا ہے ہر ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ خدا ہے حیرہ ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور موضوع ہے اگلا ہمارا موضوع رموز وقاف زبان دانی کو زبان کو سمجھنے کے لیے زبان دانوں نے کچھ علامات مقرر کی ہوئے ہیں مثال کے طور پر میں ایک فکرہ بولتا ہوں تو اس فکرے کو بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کہا گیا ہے سمجھ نہیں آرہی فکرہ ہے روکو مت جانے دو اب اس فکرے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کیا کہا جا رہا ہے اگر اس کے درمیان ہم سائن آف ایکسکلیمیشن ندائیہ فجائی کے علامات لگا دیں تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا رموز جمعہ رمز کی رمز کا مطلب اشارہ عقاف جمعہ وقف کی مطلب ہے رکنا ٹھیرنا ہمارے پاس کوئی دس علامتیں ہیں اس میں سے پہلی علامت ہے سکتا قرآن پاک جب پہلے پہلے نازل ہوا تو وہ عربی زبان میں تھا عربوں کو کوئی دکت پیچ نہیں آتی تھی وہ عرام سے عربی سمجھ لیتے تھے پڑھ لیتے تھے بعد میں جب حضرت عمر کے زمانے میں دو عظیم الشان سلطنت فتح ہوئی روم اور ایران تو ان کی زبان دوسری تھی ایرانیوں کی زبان ایرانی اور رومیوں کو زبان غالباً رومی یا انگریزی تو ان کو قرآن پاک کو سمجھنے میں دکت پیش آتی تھی تو قرآن پاک پر عراب لگوائے گئے پہلے حضرت عثمان کے زمانے میں اور پھر حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر عراب لگائے وہ علامات جو زبان کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں رموز وقاف کہلاتی ہیں اس میں پہلی علامت ہے سکتا یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہے رموز وقاف میں سکتا سب سے چھوٹا وقفہ ہے جو فکرے میں مقصر ٹھہراو کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہے ایک الٹا کامہ پہلی مثال پنجاب سندھ بلوجستان اور خیبر پختونخواہ پاکستان کے صوبے ہیں مثال نمبر دو دریائے سندھ کا پانی تھنڈا میٹھا گہرہ اور تیز ہے اس کے بعد دوسری علامت ہے ہمارے پاس وقفہ رموز وقاف میں سکتا سے زیادہ ٹھہرنا مقصود ہو تو وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے علامت اس کی یہ کامہ کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ایک سپارٹ پہلی مثال ملتان کے عام شجاباد کی خجور چمن کے انگور اور سرگودہ کے مالٹے بہت مشہور ہیں ہمارے کالج میں رفت عباس صاحب اردو کے سیف اللہ صاحب انگریزی کے فاروق صاحب کیمیسٹری اور علی صاحب فیزس کے مائے ناز پروفیسر ہیں اس کے بعد ہمارے پاس رموز وقاف میں سکتا یا وقفہ سے زیادہ ٹھہرنا مقصود ہو تو رابطہ کے علامت استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے یہ ہمارے پاس علامت ہے دو سپارٹ ہے اوپر نیچے پہلی مثال ہے کسی دانہ کا کول ہے چاند کا تھوکا مو پر مثال نمبر دو قائد عظم نے فرمایا کام کام اور کام اس کے بعد ہمارے پاس علامت تفصیلیہ کسی عبارت میں تفصیل دینا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے اس علامت کے بعد جملہ ہمیشہ نئی سطر سے شروع ہوتا ہے علامت یہ ہے پہلی مثال پاکستان کے مشہور دریا یہ ہیں دریسند راوی چناب اور جہلم مثال نمبر دو پاکستان کی مشہور فصلے پھر ہم یہ تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے گندم کپاس چاول گنہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور علامت ہے ختمہ یہ علامت کسی سادہ جملے کے خاتمہ پر یا مکمل ٹھراؤ کے اظہار کے لیے اور مخففات میں استعمال کی جاتی ہے ابریویشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں مخففات تخفیب کر دینا یہ اس کے علامت ہے ڈیش ہے ایک طرح سے مثال نمبر ایک میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے یہ فل سٹاپ انگریزی میں فل سٹاپ ہوتا ہے اردو میں ختمہ مثال نمبر دو پی آئی اے یہ ہمارے پاس مخففات ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ان کے درمیان میں یہ ختمہ کی علامت آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس سوالیا روموز اور کاف میں یہ علامت کسی بھی سوالیا جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے اس کو آپ انگریزی میں سائن آف ایلٹو اور گیشن بھی کہتے ہیں علامت یہ سوالیا نشان مثال نمبر ایک کیا میں اندر آ سکتا ہوں پھر یہ نشان لگائیں گے مثال نمبر دو اس کمرے میں اور کون کون ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور علامت ندائیہ ندائیہ کا مطلب ہے کسی کو ندادنا کسی کو پکارنا کسی کو مخاطب کرنا جملے میں کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا مقصود ہو تو ندائیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے علامت اس کو انگریزی میں سائن آف ایسکلیمیشن کہتے ہیں مثال نمبر ایک خواتین و حضرات اب یہ علامت آئے گی میری بات غور سے سنیے مثال نمبر دو اے خدا ہمیں اس مصیبت سے بچا اس کے بعد ہے فیجائیہ اگرچہ ندائیہ اور فیجائیہ ایک ہی مطلب ادا کرتی ہیں لیکن فیجائیہ میں ہمارے جذبات کا بیان ہوتا ہے اپنے جذبات مثل غصہ نفرت حیرت خوشی دکھ یا خوف کا اظہار کرنے کے لئے فیجائیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے علامت پھر وہی ہے فیجائیہ اور ندائیہ کی علامت سیم ہے صرف تھوڑا سا سمجھنے کا فرق ہے کہ ندائیہ پوکارنے کے معنی ہوا آتا ہے اور فیجائیہ جذبات کے اظہار کے لئے ہوتا ہے مثال نمبر ایک اہا میرا انعام نکل آیا مثال نمبر دو اف کتنی گرمی ہے مثال نمبر تین واہ کیا شاندار پلاغہ ہے مثال نمبر چار کاش آج میرے والد صاحب زندہ ہوتے مثال نمبر پانچ ما شاء اللہ کتنی ذہین بچی ہے مثال نمبر چھے تفہ تم پر تم بات بات پر جھوٹ بولتے ہو اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ایک اور علامت ہے کوسین کسی عبارت یا جملہ میں لفظ یا جملہ مطردہ کے دونوں طرف کوسین لگائی جاتی ہے جس سے وہ لفظ یا جملہ اصل عبارت سے ممتاز ہو جاتا ہے یہ علامت ہے انگریزی میں اس کو بریکٹ کہتے ہیں مثال نمبر ایک کا اجازم محمد علی جنا بانی پاکستان اب یہ ہم نے علامت لگا دی دل اور دماغ کی بہتری صلاحیتوں کے مالک تھے مثال نمبر دو حفیظ جالندری اب بریکٹ آگئی ہے اس کو کوسین کہتے ہیں اردو میں انگریزی میں بریکٹ قومی طرحانے کے خالق بڑے زندہ دل شاعر تھے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور علامت خط بعض کا جملہ محترزہ کے آغاز اور اختدام پر کوسین کی بجائے خط کے علامت استعمال کی جاتی ہے مثال نمبر ایک یہ ایک لمبی لکیر ہوتی ہے اس کو خط کہتے ہیں مثال نمبر ایک قائد یعظم یہ لکیر یہاں آگئی خدا ان پر رحمت کرے پھر یہ خط کے علامت لگائیں کہ پاکستان کے بانی ہیں مثال نمبر دو وکیل صاحب پھر یہ خط کے علامت آ جائے گی وہی جو ہمارے پڑوسی ہیں پھر خط کے علامت کل دبائی چلے گئے مثال نمبر تین اس لڑکے کو پھر خط کے علامت آئے گی اللہ اسے ہدایت دے نجانے کب عقل آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے واوین یہ الٹے کامے ہوتے ہیں انگریزی میں انورٹڈ کامات کہتے ہیں کسی کا قول بلا واسطہ اس کے الفاظ میں نکل کرتے وقت یا کوئی اقتباس تحریر کرتے وقت واوین کی علامت لگائی جاتی ہے یہ ہمارے پاس علامت آگئی ہے انورٹڈ کامات مثال نمبر ایک حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اب یہ کسی آدمی کا کول ہے تو اس کو انورٹڈ کامات میں ڈالیں گے یہ ہمارے لوی کا کول ہے مثال نمبر دو ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے مثال نمبر تین نپولین بونپارٹ نے کہا تھا ناممکن کا لفظ میری لغت سے بٹا دو سو عزیز طلبہ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہو گیا اگر آپ کو کسی چیز کی تفہیم درکار ہو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں حاضر ہوں آپ مجھ سے وٹ فیپ پر یا موبائل فون پر بھی بات کر سکتے ہیں اللہ آپ کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب کر فرمائے خود حافظ